زہر کی نماز پڑھنے آیا ہوں مسجد قربا میں جمعہت ہونے والی ہے یہ بلدینے کا وفیس ہے مدینے کا مدینے کا وفیس ہے اور یہ وہ میوزیم ہے جو ریلوے کا میوزیم ہے اور یہ مسجد بھی تاریخی ہے جو ادھر ہے در مسجد نکر اللہ یہ ترکش ٹائم کیا وہ ہے یہ وہ حجاز میوزیم ہے جہاں پہ آٹومن ایمپائر کی ٹرینز وغیرہ کھڑی ہیں یہ آٹومن ایمپائر کی مسجد بنی ہوئی ہے یہ ترکش ٹائم کی میوزیم ہے میوزیم نہیں ہے سوری مسجد ہے آٹومن ایمپائر کی بنی ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ یہ مسجد نبی جاتے ہیں راستے میں آتی ہے ٹرینز والفاہ کا موسیقی ٹرینز 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 مامو کے ساتھ نکلے ہیں تھوڑا ایکسپلور وغیرہ کر رہے ہیں یہ ریلوے سٹیشن ہے ادرباد میں کسی دن آؤں گا اور یہ مسجد ہے ماشاءاللہ تو بھائی یہ ہے حجاز ریلوے سٹیشن یہ والا اور یہ آٹومن امپائر کی کوئی مسجد ہے اس کا نام پھر سرچ کر لوں گا میں بہت پیاری تھی اندر نفل بھی پڑے ہم لوگوں نے اور یہ مدینہ منورہ ہے ماشاءاللہ وہ میرے خلق میں روزہ رسول ہے سامنے وہ ٹاورز نظر آ رہے ہیں اور یہ سین ہے یہاں کا یہ پرانی بلڈنگ ہے صحیح مدینہ کی کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں وہ جو پیچھے سامنے پہاڑ ہے ریڈ کلر کے وہ اہت کے پہاڑ ہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ اہت کا پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اہت سے پیار کرتا ہوں وہ ترکش وہ ہے سامنے مسجد اور یہ ہم آئے ہیں مامو کے ساتھ پاکستانی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے اور یہ ہجات جا رہے ہیں ادھر گھر میں یہ مدینہ کی بہت بڑی منڈی ہے یہ سب یہ گوشت کی دکانیں ہیں اس طرف خجوروں کی ہول سیل مارکٹس ہیں ساری نا مچھلیوں کی مارکٹس ہیں ریسٹورنٹس ہیں ہول سیل کا سامان ملتا ہے سب راجہ وزار سمجھ لو یہاں کا وہ پیچھے پہاڑ شیک کریں ماشاءاللہ وہ جو بیک والے پہاڑ ہے نا وہ جو ریڈ والا پہاڑ ہے پیچھلی سائیڈ پہ وہ اہت کا پہاڑ ہے سیف دیکھیں یہ والے کہے چمک مار رہے ہیں سیف لے رہے ہیں شفاہ نے یہ چیک کر یہ آم آم چیک کریں یہ دیکھو ایک ایک کلو کا ایک آم آ جاتا ہے ایک کلو کا ایک آم آتا ہے یہ ملتے دیکھو یہ چوپڑے سے ملتے بھی کتنے ریال یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ لکھا ہوا ہے نیکٹر نیکٹرین پتہ نہیں کیا پڑا ہے یہ دیکھیں راکٹ ایپل یہ لیس کے ڈبے دیکھیں جیسے سرف کے ڈبے نہیں ہوتے جیسے جیسے سرف کے ڈبے دیکھیں درہ فرود چیز کا ڈبے دیا موسیقی